شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی کو لوگوں کے سامنے سے الگ کرے گا اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 ریجسٹر پھیلا دیے جائیں گے ہر ریجسٹر تحد نگاہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا کیا تو ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہے کیا میرے مقرر کردہ لکھنے والے محافظ پریشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے وہ کہے گا اے میرے رب نہیں جی نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر یا نیکی ہے وہ آدمی حیران و پریشان ہو کر کہے گا اے میرے رب نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس کے سامنے ایک ٹکڑا لائے جائے گا اس پر کلمہ شہادت تحریر ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو بھی سامنے لاؤ وہ بندہ کہے گا اے میرے رب اتنے بڑے بڑے ریجسٹروں کے مقابلے میں اس معمولی سے ٹکڑے کی کیا وقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا چنانچہ وہ تمام ریجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور وہ ہلکا ہونے کی وجہ سے اوپر اٹھ جائیں گے اور وہ ٹکڑا بھاری ہو جائے گا اصل بات یہ ہے کہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والے اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی آپ نے فرمایا یہ کون ہے انہوں نے کہا فلاں عورت ہے یہ رات کو بالکل نہیں سوتی اور اس کی نفل نماز کا ذکر کرنے لگی آپ نے فرمایا بس کرو اتنا کام کیا کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ سواب دینے سے نہیں اکتائے گا حتیٰ کہ تم اکتا جاؤ گے دین کے کاموں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی کر سکے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی